عقیدہ جس کا جتنا ہی مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا عجر و ثواب زیان ہے میرے عزیزوں مجلس میں آنا مولا کا ادنہ سزاکر ہوں یہ مولا کی کرم نوازی ہے یہ کریمِ کربلا کی کریمی ہے کہ ہم اس پاک ممبر پہ آکے ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ممبر پہ آنے کا حق ادا کر سکے تو مولا یہ تفعیق عطا فرمائے میرے عزیزوں میں نے عرض کیا کہ میں عقیدے پہ ہی زیادہ پڑھتا ہوں تو عقیدہ جس کا جتنا مضبوط ہے اتنا ہی اس کے لیے عجر و ثواب ہے ویسے بناوٹی چیزیں دنیا داری میں ہیں کیونکہ یہ ان حستیوں کا ذکر ہے جن کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے جن کی رضا میں اللہ کی رضا ہے تو میرے عزیزوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم شیعان علی علی کے ماننے والے پہلے پانچ اصول ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی پہلے پانچ اصول ہیں تو میں میں ان پر بات کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہے توحید بھولو در مولا کو سب سے پہلے ہے توحید اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ وحدہ ہو لا شریک ہے نیاز حسین مولا آپ کو سلام لیکن میرے عزیزوں بدقسمتی کہلے کہ ہم شیعان علی کے ماننے والوں کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی ایک ٹانگ جب جہنم میں جائے گی اس کی آگ ہتم ہو جائے گا بولو تے صحیح ہیں یعنی جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں اپنے پاس بھی ان کے کچھ نہیں تو آؤ میرے عزیزوں علی کے ماننے والے جن پانچ اصولوں پہ ہمارا عقیدہ قائم ہیں ہنے آگے اس سے اندر آئے بھائی بے نیازی نہیں کرنی میرمانی اللہ ایک ہے وہ وحدہ ہو لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں بابا جی مولا آپ کو سلام آ رہے تو میرا مقصد ہے کہنے کا یہ پانچ اصول پڑھنے ہیں توحید اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ وحدہ ہو لا شریک ہے بندے یہ سمجھیں بے شک کہ میں کلاس میں بیٹھا سبق پڑھا رہا ہوں پھر بھی کوئی بات نہیں سمجھ آ جائے تو اسی میں کامیابی ہے توحید اس کے بعد ہے عدل اللہ عادل ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم شیعان علی کا عقیدہ کیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے میرے عزیزو پہلا ہے توحید دوسرا ہے عدل تیسرا ہے نبوت اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول بے جنیاد حسین بولا اس پہ ایمان رکھنا اس پہ یقین رکھنا یہ ہے نبوت اور اس کے بعد ہے امامت اللہ نے ہمیں بارہ امام دیئے اور میرے عزیزو قرآن سے عقیدہ شیعان علی کا بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور میرے عزیزو وہ حسدی جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو خلق گیا ہے جب لوگوں نے پوچھا کہ اے محمد بتا تو سہی کہ وہ تمہارا خدا کیسا ہے وہ تمہارے خدا کی تارین کیا ہے تو اللہ نے اسی زبان سے جو اللہ کے محبوب کی زبان ہے کہہ دیا اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تمہارا اللہ کیسا ہے ان سے اپنی زبان سے کہو کل مولادا صحیح کل کہہ دو کل ہو اللہ ہو احد وہ اللہ واحد ہے احد ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے نہ اس نے کسی کو جنان نہ اس سے کوئی جنان یہ آئے میرے مولا آپ کو سلامت اس کا کوئی ہم سر نہیں اس کی قدرت ہے یعنی اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول بیجے اس کے بعد ہے امامت اللہ نے ہمیں بارہ امام دیئے ہیں پہلے امام کا نام مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی تعالی علیہ السلام ظلوات پڑیئے بابا بس دو منٹ دو منٹ دو منٹ دو منٹ دو منٹ نہیں نہیں پڑ بیٹھے دو منٹ بس بس امامت کے بعد ہے قیامت مشاء اللہ مولا کے بہت ہی پیارے مداخان شائر اعل عمران علی عباس عسکری صاحب تشریف لے آئے ہم تو میزبان ہیں بس ایک بات کر کے اجازت تو میرے واجب الہترام بارہ امام ہے جو اللہ نے ہمیں دیئے ہیں نہ ہم نے اپنی مردی سے امام بنائے نہ ہم نے اپنی مردی سے مولا کی ولایت کو مانا امام دیئے ہیں اللہ نے اور اللہ نے ہی کہا ہے کہ جو بھی علی کی ولایت کے بغیر کوئی بھی عمل کرے قابل قبول تو بس میرے عزیزو جتنا عقیدہ مضبوط ہے اتنا ہی انسان کو روز محشر اس کا عجر ملے گا تو آؤ علی کے ماننے والو جو شافی محشر ہے جس نے محشر میں ہماری سفارش کرنی ہے اسی زبان نے کہا ہے من کنت مولا ہو فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا موسیقی